اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چوئیمین عمران خان اسلامباد میں اس وقت موجود ہے اور وہ میڈیا سے کچھ ہی دیر میں گفتگو کریں گے اہم رہنوما بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کل پنامہ کا فیصلہ آنے والا ہے اس سے متعلق عمران خان کیا کیا کہیں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ جے آئی ٹی کل اپنے ریپورٹ پیش کرے گی اور اس سے متعلق عمران خان جو ہے وہ کیا کہیں گے اہم وزراء بھی ان کے ساتھ موجود ہے فواد چودری بھی ان کے اقم میں کھڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر بعد عمران خان میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں میں آج اس لیے پریس کانفرنس کر رہا ہوں میں نے کل کرنی تھی کیونکہ کل جے آئی ٹی کے بعد جو آخری جے آئی ٹی کے بعد جو انہوں نے سپریم کورٹ پر پیش کرنی ہے فائنل ریپورٹ تو اصل میں تو اس کے بعد کرنی تھی لیکن جو میں نے کل چار وزیروں کی پریس کانفرنس دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی دیکھ رہے تھے سب کے لیے بڑی اب میں اسے کیا کہوں کہ یہ ایک طرف جا رہی ہے جو مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ پھر سے جو ستانوے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا ڈنڈوں سے یہ اس طرف ہی جا رہی ہے بات پھر اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر نائنٹی سیون میں حملہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو خوف آ گیا تھا کہ سجاد علی شاہ کی جو عدالت ہے سپریم کورٹ ہے وہ فیصلہ ان کے خلاف کرنے لگا ہے لہٰذا انہوں نے تیاری کی پنجاب ہاؤس میں لوگوں کو جمع کیا اور ڈنڈوں سے انہوں نے حملہ کیا اب جو میں کل دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس اس میں کہا تو انہوں نے اٹیک تو کیا جی آئی ٹی پہ اور کہہ رہے ہیں جی کہ جی آئی ٹی کا فیصلہ ہم مانیں گے نہیں اگر وہ کتری سے انہوں نے انٹرویو نہ لیا یہ میں ذرا چاہتا ہوں تو آرام سے ذرا سمجھیں یہ بات انہوں نے کب فیصلہ کیا کل کیا آج آخری دن ہے جی آئی ٹی کی جو بھی رپورٹ فائنل ہونے کا آج آخری دن ہے انہوں نے کہا کیا کہ اگر کتری کو جا کے انہوں نے انٹرویو یا اس سے رپورٹ نہ لی کتری سے جا کے کتر اس کے گھر جا کے تو یہ مانیں گے نہیں رپورٹ میں ان چار سٹوجز کو ایک ہوتی تھی ہمارے زمانے میں دھری سٹوجز یہ چار سٹوجز شریف خاندان کے جو سٹوجز ہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ وزیر ہیں اس ملک کے ٹیکس کے پیسے پر چلنے والے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کون ایک انسان جو جمہوریت میں بلیو کرتا ہے وہ اس طرح کی کل انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا دے سکتا ہے کہ ہم جی آئی ٹی کی رپورٹ نہیں مانیں گے بے فکوفو احمقو جی آئی ٹی نے تو رپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی ہے جی آئی ٹی کیوں بنائی ہے کہ پانچ ججز کا جو بینچ تھا سپریم کورٹ کا ان میں سے دو ججز نے تو جو اگزسٹنگ ایویڈنس تھی اس پہ نواز شریف کو ڈسکولیفائی کر دیا باقی تین نے کہا کہ ہمیں مزید اور اور ہمیں انفرمیشن چاہیے اس کے لیے جی آئی ٹی بن گئی جی آئی ٹی یہ نون لیگ کے لیے نہ بنی تھی نہ ہمارے لیے بنی تھی جی آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی جو تین ججز نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے اپنے لیے کہ مزید ہمیں اور انفرمیشن چاہیے اور انہوں نے بارہ یا تیرہ انہوں نے کوئسنز دیے ان کوئسنز کے اندر جی آئی ٹی نے انفرمیشن کی گیدر کرنا تھا یہ بیوکوفوں نے کل کیسے کہہ دیا کہ ہم جی آئی ٹی کو نہیں مانیں گے انہوں نے جی آئی ٹی کو انہوں نے ان کو رپورٹ کرنی ہے جی آئی ٹی نے تو سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنی ہے تاکہ وہ فیصلہ کرے باقی تین ججز دیکھ کے ایویڈنس دیکھ کے کہ کیا انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے نواز شریف کو یا نہیں کرنا تو انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم جی آئی ٹی کا فیصلہ نہیں مانیں گے اگر کتری کا انہوں نے جا کے انٹرویو نہ لیا اس سے تو ایک دن میں تو انٹرویو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب فیصلہ تو انہوں نے ماننا نہیں ہے میں ان وزیروں سے پوچھتا ہوں کہ جب جیسٹس عظمت نے پہلی جی آئی ٹی کی جو ہیرنگ تھی اس میں جب انہوں نے کہا کہ اگر کتری نے اگر کتری نے آکے ایویڈنس جی آئی ٹی کے سامنے اپیر نہ ہوا تو یہ جو اس کا لیٹر ہے یہ ردی کے اندر جائے گا کیا انہوں نے سنا نہیں تھا اس چیز کو جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کتری نے اپیر کرنا ہے نہیں تو اس لیٹر کی اہمیت ختم ہو جائے گی تو کیا ان کو تد نہیں پتا تھا کیا دو مہنے پہلے ان کو نہیں پتا تھا کیوں نہیں انہوں نے کوشش کی کتری کو لانے کے لیے جو تلورے تلورے مارنے آ جاتا ہے یہاں پورٹ کاسم کا کانٹریکٹ ہے دو سو عرب کا اس کے لیے تو وہ چکر مار لے گا بزنس کے لیے لیکن کیا جو ساری نواز شریف اور اس کے بچوں کا جو ساری ہے منی ٹریل ہے وہ کتری ہے التوفیق کو کس نے پیسہ دیا اربو روپے کا کرزہ واپس کرنے کے لیے لنڈن میں کتری نے وہ دو بیٹ حسن اور حسین کو بزنس سٹارٹ کرنے کا جس سے وہ اربو پتی بن گئے دونوں کس نے پیسہ دیا کتری نے دیا تیرہ سال لنڈن کے میفر کے فلیٹس میں کیسے ٹھہرے تھے بچے کتری کے فلیٹ تھے کیسے حسین نواز کو ملا کتری نے دوزار چھے میں دیا جب کتری سب کچھ تھا تو کیا کتری کو ان کی ذمہ داری نہیں تھی کتری کو لانے کے لیے کیونکہ ان کا ڈیفنس ہے دو جزئر نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ کتری فراڈ ہے انہوں نے تو مانی نہیں بات یہ تین نے مزید فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے موقع دیا ان کو تیرہ قویسنز میں کیا کہ ہمیں جواب دو جس میں کتری ایٹ تھا تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کتری کو لانے کے لیے ساری دنیا کے اندر جب کیس چلتا ہے تو جو اپنی ایویڈنس کو کورابوریٹ کرتا ہے جو بھی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے وٹنس لے کے آتا ہے میرا جب بوتم کے ساتھ کیس تھا بوتم کی اپنے وٹنس تھے میرے اپنے گواہ تھے تو ان کا تو سارا کیسی کتری کا تھا کیوں نہیں لے گیا اس کو کیوں نہیں وہ آیا جب وہ اتنا بزنس پارٹنر ہے آپ نے خود عدالت میں کہا تھا نواز شریف کا بزنس پارٹنر ہے کیوں نہیں آیا وہ اور اب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم مانیں گے نہیں کیا نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے جی آئی ٹی کو تو نے کوئی فیصلہ دینا ہی نہیں ہے جی آئی ٹی نے تو رپورٹ سپریم کورٹ کو دینا ہے تو اس کا مطلب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اس لیے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی بنانا رپبلک ہے کیا یہ آپ بنانا رپبلک بنانا چاہتے ہیں اس کو سارے ادارے تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں سارے اداروں کا تو حال یہ ہے وہ جو اب ایف آئی اے نے جب سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلا کہ ایسی سی پی کے چیئرمن جس کو دار نے خاص لگوایا تھا عساق دار نے اس نے خود ہی ایف آئی اے نے پتایا کہ اس نے وہ ڈاکیمنٹس اس نے ٹیمپر کیا ہے ایویڈنس کے ساتھ فوجری کی ہے وہ جو چودری شگر مل نواز شریکی جو مانی لانڈرنگ کی ایک اور طریقہ تھا انہوں نے کہا فوجری کی ہے ایسی سی پی کے چیئرمن سارے ادارت انہوں نے تباہ کر دی ہیں اور پھر سازش ہو گئی جی جی آئی ٹی سازش ہو گئی میں ان کو دیکھتا تھا جو یہ جی آئی ٹی میں جاتے تھے یہ سارا شریف خاندان اور دار یہ جب جی آئی ٹی میں جاتے تھے بڑے اغباء ایسے ایسے ہاتھ لاتے لاتے جیسے پتہ نہیں کوئی کون سا کشمیر فتح کر کے اندر جا رہے ہیں جب باہر آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی دس راؤنڈ ہیوی ویٹ باکسر نے ان کو پھینٹا لگایا ہے مو سوجے ہوئے اچھا پہلی چیز ان کے موہ میں آتی تھی عمران خان اب عمران خان جان کے کبھی میں کئی چترال تھا کبھی میں کہاں تھا لیکن مجھا ہی میں یاد آجاتا تھا ان کو اس کے بعد دوسرا سوال کیا کرتے تھے کہ جی ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیئے جی آئی ٹی نے ایک ایک تو میرے حال میں ان کو جیل اس لیے جانا چاہیے کہ منی لانڈرنگ ٹیکس ایویجن کرپشن کنسیلمنٹ آف ایسٹس یہ ساری کرائمز ہیں یہ سارے جرم ہیں کیونکہ جو نکلتا کہتا ہے جی ہمارا ایک جرم کیا ہے یہ چار بڑے بڑے جرم ہیں لیکن ایک اور ان کے اوپر جرم ہیں میرے حال میں ان کو جیل میں اس لیے بھی جانا چاہیے ایک اور جرم ان کو لگنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کوئی کتنا بے فکوف سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ یہ سارے لوگ بیڑ بکری ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ جو مرضی آگے کہے آپ جی آئی ٹی میں کرمنل انیسٹگیشن میں جا رہے ہیں اور باہر آگے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سوالوں کا جواب جی آئی ٹی نے نہیں دیا کہ لوگوں کو پاگل بنانے کا طریقہ اور پھر جو ان کا روئیہ باہر ہے جس طرح وہ جس طرح لگتے نا کہ باکسنگ سے پنچ ڈرنک ہوئے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ جی آئی ٹی کی انویسٹگیشن ادھر پہنچ گئی ہے جدر نواز شریف نے ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے اس لیے یہ کل کی پریس کانفرنس ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہ کدھر جا رہا ہے یہ ایسے ہے کہ میں کرکٹنگ ٹرمز میں آپ کو کہوں کہ ایک ٹیم کو پتا چل گیا کہ بڑی کوئی چانس ہی نہیں میٹ جیتنے کی امپائروں کو پھر ڈال دو امپائروں کے اوپر وہ ہمارے زمانے مدد آپ تو پھر بھی نیوٹرل امپائر ہیں تو یہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ جی آئی ٹی کو انہوں نے اب سازش کروا دیا کہ جی ان بہت بڑی سازش ہوگی ہے اور اچھا سازش کس کے جمہوریت کے خلاف سپریم کورٹ کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانیں گے لیکن جمہوریت کے اوپر سازش ہو رہی ہے یہ ایک اور لوگوں کو بے فکوف تیس سال سے بے فکوف لوگوں کو بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پھر بچ جائیں گے پھر سازش کون کر رہے ہیں باقی ادارے تو انہوں نے سارے کنٹرول کر لی ہیں جو ابھی یہی جو ایف آئی اے اور ایف آئی اے ان کے نیچے نہیں سپریم کورٹ نے جب ایف آئی اے کو کہا تو اس نے جا کے پکڑا کہ جو فوجری کی ہوئی ہے ایس ای سی پی کے چیئر بن نے اب سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں دو رہ گئے ہیں ادارے اب سازش ان دو ادارے ہی کر سکتے ہیں ایک ہے سپریم کورٹ اور دوسرا ہے پاکستانی فوج اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستانی فوج کے پیچھے میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب مریم نواز نے ڈسیمبر میں ٹویٹ کی تھی وہ کیا ٹویٹ کی تھی جب نئے آرمی چیف آئے اور جب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آئے مریم نواز کی ٹویٹ تھی کہ مشکل وقت نکل گیا پتہ نہیں آندھی نکل گئی ہے جو بھی چلا گیا ہے جو تناور درخت ہیں وہ رہ گئے ہیں باقی سارے بہ گئے پتہ نہیں کیا اس کی ٹویٹ تھی یعنی خوشام دیو کا اس نے کہ یہ ہمارے لوگ آ گئے ہیں آرمی چیف بھی اپنا ہے اور چیف جسٹس بھی مارا ہے اور اب انہی دو اداروں کے پر پڑ گئے ہیں پیچھے وہی جی آئی ٹی جب مٹھائییں بانٹی جاری تھی چھوٹے بیان صاحب نے بڑے بیان صاحب کو لڈو موں میں ڈالا جب جی آئی ٹی بنی باقی موٹو گینگ کھڑی ہوگے ایسے ایسے سے کر کے اشارہ کر رہی تھی اور اس کے بعد اب تماشا آپ کے سامنے ہیں کہ اسی جی آئی ٹی کو اس جی آئی ٹی کو کھڑے ہوگے کہتے ہیں کل چار وزیر گورنمنٹ کے شریف خاندان کا کیس ہے پاکستان کا کیس نہیں ہے چار ملک کے وزیر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جناب ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے اس لیے میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کو تیاریاں کر رہے ہیں وہ آج پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ان کے لوگوں کی لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں نے یہ پریس کانفرنس آج اس لیے کی ہے کہ ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے میں نے ساری پاکستانی قوم کو کال دے رہا ہوں تیار رہے ہیں تحریک انصاف کو تو میں نے کال دے دی ہے میں آج پاکستان کے مقلا کو کال دے رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں آپ کے سامنے حملہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ کو آپ تیار رہے ہیں میں پاکستان کی سیول سوسائٹی کو کہہ رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں کیونکہ یہ جس طرف جا رہا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہونے جا رہی ہے جب بڑی مشکلوں سے سپریم کورٹ کو ایک انڈیپینڈنٹ پبلک نے کھڑے ہو کے ایک ازاد سپریم کورٹ بنایا ہے یہ آسان نہیں تھا کام یہ بڑی جدوجہت تھی جس میں سب نے شرکت کی یاد رکھیں کہ سجاد علی شاہ کے بعد نواز شریف نے جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا تھا کبھی بھی پاکستان کی جوڈیشری آزاد نہیں ہوئی جب تک کہ لوگ سڑکوں پر نکلے اور اور وہی جو افتخار چودری کو جب رسٹور کروایا تو پہلی دفعہ لوگوں کو اعتماد ہوا کہ جوڈیشری بھی ہماری آزاد ہے ہمیں انصاف مل سکتا ہے اگر ملک میں کوئی حکمران آئے جو ظلم کرے اب یہ پھر سے وہ سجاد علی شاہ کے بعد جس طرح پہلے انہوں نے جوڈیشری کو دبایا تھا اب پھر ادھر جا رہا ہے دیکھیں ایک قوم کبھی بمباری سے نہیں تباہ ہوتی جرمنی اور جپین سیکنڈ ورلڈ وار میں بمباری ہوئی ختم ہو گئے تھے شہر کے شہر ان کے دس دس سالوں میں قومیں کھڑی ہو گئی تھی جب جرمنی سارا یورپ کو فتح کر لیا ہٹلر نے اور جب کھڑا تھا برطانیہ کو فتح کرنے کے لئے اور بمباری کر رہا تھا تو جب لوگوں نے چرچل سے پوچھا برطانیہ کے لوگوں نے کہ ہم بچ جائیں گے تو اس نے کیا کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیریاں ہمیں کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی مطلب یہ کہ ایک جب ایک ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں بمباری بھی نہیں اس قوم کو ختم کر سکتی وہ پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے لیکن جب جو یہ شریف خاندان کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ اس ملک کے جو ادارے تباہ کر رہا ہے یہ ملک کی اصل تباہی ہے آپ تیسری دنیا جو غریب ملک ہیں وسائل کی وجہ سے غریب نہیں ہیں غریب ملک اس لئے ان کے ادارے تباہ ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی نواز شریف کی طرح لوگ بیٹھے ہوئے جو پیسہ کھا کے باہر بھیج دیتے ہیں اور ادارے ختم کر دیتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑی جا رہی ہے حضرت علی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا یہ وہ کرنے جا رہا ہے ایک خاندان اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے میں اس لئے ساری پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں آپ تیار رہے ہیں یہ کل آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں سارے تیار رہے ہیں کل ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے اور میں ساری اپنی پارٹی کو تو ابھی سہی آج سے تیار کر رہا ہوں صبح سے جب سے میں نے یہ کل کی پریس کانفرنس دیکھی ہے لیکن میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا ایشو ہے یہ کوئی میری پارٹی کا نہیں ہے یہ پاکستان کی فیوچر کا ہے اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کل جب سپریم کورٹ بیٹھے ان کی جو پریس کانفرنس کال ہوئی ہے اس سے تو واضح ہو گیا کہ یہ کیس ہار گئے جو انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ہم ہم فیصلہ ہی نہیں مانیں گے اس کا مطلب ان کو پتا ہے کہ کیا آ رہا ہے ان کو یہ پتا ہے جب سوال جواب ہوا ہوگا جی آئی ٹی میں تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن میں جو میٹیریل اکٹھا کر لی ان کو پتا ہے انہوں نے بچنا نہیں ہے اس لیے یہ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیصلہ دی ماننے گے ساری قوم تیار رہے اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ نواز شریف کو ای سی ال پر ڈالو یہ ملک کا سیکیورٹی رسک ہے یہ اس وقت جو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اپنے پیسے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو ای سی ال پر ڈالو اور میں یہ کہوں گا کہ اسے کہیں سٹیپ ڈاؤن کریں یہ سارے ملک کو گروی رکھا ہوا ہے اس نے ملک میں سارا وہ وزیروں کا کیا یہ کام ہے کہ اس خاندان کی کرپشن بچانا وہ ایک ان کا وہ جو ایک ان کا ایک بڑا سوڈو انٹیلیکشن بنتا ہے وہ بار بار کہتے ہیں جو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے نواز شریف کے پر کرپشن کیس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ رک رہی ہے چائنہ نے دو سو وزیروں کو تین سال میں پکڑا ہے کرپشن میں دو سو وزیروں کو ان کی ڈیولپمنٹ تو اور بہتر ہو گئی ہے لیکو نیو نے جب سنگاپور کو اٹھایا تھا تو سب سے پہلے اس نے تین وزیر پکڑے تھے اس نے کلین گورنمنٹ دی تھی اس نے کرپشن کو پر قابو پایا تو تو اٹھا ہے یہ کونسا ملک ہے کہ جناب اس کی کرپشن کو پر ہاتھ ڈالو تو ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے ڈیولپمنٹ رکے گی اس کی جب کرپشن پہ ہاتھ ڈالو گے شریف خاندان کے بینک بیلنسز کی ڈیولپمنٹ کام ہوگی ان کے جو گھر بنتے جا رہے ہیں ان کی پروپٹیز بنتی جا رہی ہے تین اور شگر ملز کارٹن گروئنگ ایریا میں شباز شریف نے آرڈر کر دیا جس سے بڑی کرپشن کیا ہے تو ان کو ڈیولپمنٹ پاکستان ڈیولپمنٹ کی نہیں فکر ان کی ذاتی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے میں سپریم کو رکھا ہوں گا یہ جس طرف جا رہا ہے اس کو سٹیپ ڈاؤن بھی کرائے اس کو ای سی آل کے پر ڈالے کل افصل 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 میں میں جواب دیتا ہوں میں میں جواب میں جواب دیتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے میں جواب دیتا ہوں اس حوالے سے ہے کہ آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے یہ بات کہی کہی کہ نیا نواشی نے سارے میڈیا کو خرید دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بھی ایسان ہزار جو جنرلس ہے وہ یہ سب سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کو بھی یہ کہہ دیا سکی لنجب ہے میں ہوتی کیمروہ میں ہیں شیئر بوٹر ہے کہیں لی کیونکہ اب سب لوگ کو آپ کو بتائی بہت کا جدوجہ کرتے والے بھی ہیں اور میں دور بھی ہیں جی 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 جو بڑا چھا دیا جی جنرلس میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اس بات کو پاکستان کی جمہوریت کی سٹرگل میں جو آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں اس میں پاکستان کے صحافیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان کے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور میں وہ کبھی نہیں بھولتا میں ورکنگ جنرلس کی بات کر رہا ہوں جب وہ شیلنگ کی رات تھی وہ میرے ذہن میں کبھی نہیں جائے گی تیس اگست دوزار چودہ کی تو مجھے یاد ہے کہ اتنا برا اتنی زیادہ شیلنگ تھی کہ جب میں صبح دیکھا صبح صبح جب روشنی آئی تو لوگ لیٹے پڑے تھے زمینوں کے اوپر تو تب بھی وہ ان کے اوپر وہ جو کرینز کے اوپر صحافی وہ جو آپ کے کیمرمنٹ ہے وہ اپنے اوپر مو پہ لے کے ماسک لے کے تو بچارے فلم کر رہے تھے دیکھیں میں اگر یہ میں آپ سب کو پھر سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی سب سے زیادہ رسپیکٹ اور ہمیشہ میں میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں میرا صرف ابجیکشن ایک چیز پہ ہے اور وہ اور صحافیوں کا بہت بڑا رول ہے اس کی پاکستان کی جمہوریت پہ میرا صرف ابجیکشن یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس اور میں نام لیتا ہوں کہ یہ میڈیا ہاؤس کے جو انہوں رہے ہیں شکیل و رمان یہ جو انہوں نے گیم میڈیا کا کام فیکٹ سامنے لانا ہے میڈیا کا کام پروپگینڈا کرنا نہیں ہے اب کل ان کے ایک وزیر نے کیا کہا کہ جی میں فوج کو ٹیک کر رہے تھے میں نہیں کہہ رہا یہ اخبار میں چھپا تھا یہ کونسے اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا وہ جنگ میں چھپا تھا پہلے وہ جنگ میں آرٹیکل نکالتے ہیں پھر ان کے وزیر اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو پروپگینڈا کے طور پر استعمال کرتے ہیں میرا صرف یہ ہے میں کبھی اس میڈیا کو نہیں بات کر رہا ہے جس نے سٹرگل کیا اور پاکستان کو یہاں تک پچھایا ہماری جمہوریت کی سٹرگل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہاں تک پہنچی ہے لیکن یہ جو میڈیا ہاؤس کے اونرز اپنے فینینشل انٹریسٹ کے لیے ملک کے انٹریسٹ کو تباہ کرتے ہیں میں اس کے خلاف بولتا ہوں دیکھیں دیکھیں یہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ جو نام اس کا سپریم کوٹ کے پڑے موتبر چیف جسٹس سے نواز شریف کا نام گاڈ فادر رکھا ہے یہ واقعی صحیح ہے گاڈ فادر کا مطلب مافیا ہے مافیا کیا کرتا ہے یا مافیا آپ کو خریدتا ہے اور یا پھر آپ کی اوپر انتقامی کاروائی کر کے آپ کو ڈراتا ہے مجھے بتائیں میرے پاس کے یہ ہمارے پاس کے ہمارے اوپر کیس ہے کیا کیس یہ ہے جی کہ باہر سے پاکستانیوں سے پیسے کٹھے کیے باہر سے آور سیز پاکستانی پاکستان کا سب سے بڑا احساس ہے انیس عرب بیس عرب ڈالر بھیجتے ہیں وہ یہاں جس پہ ملک چلتا ہے تو ان سے ہم میں ہم مانتے ہیں پیسہ کٹھا کیا ایک وہ کیس لٹک رہے دوسرا میرا کیس یعنی مجھے ابھی تک یہ بتائے کہ یہ جب میں نے فلیٹ لے کے ایک کرکٹ کی کمائی سے باہر سے فلیٹ خریدا اس سے پیسے پاکستان لے کے آؤں جرم کونسا ہے کیا نہ منی لوڈ رہے گئے نہ ٹیکس ڈیٹیلز میں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں یہ اس پہ کوئی ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتا بلکل نہ میں نہ پارٹی کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے لیکن اگر اس گاڈ فادر کو اس ملک سے اس کی جان چھوڑانے کے لیے مجھے ڈسکولیفیکیشن بھی ہو تو وہ مجھے منظور ہے لیکن اس سے پاکستان کی جان چھوڑے جی سے پہلے اس کو آپ کے سوال کو جواب دینے سے پہلے بڑی آسان چیز ہے لوگ یہ سمجھیں کہ جی مریم نواز دیکھیں بڑا مریم سفدر پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور مجھے بھی اچھا نہیں لگا کسی کو ہماری روایت نہیں ہے اس کی ہمارا مغرب سے مختلف ہے ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں یہاں وہ اور بات ہے کہ جو یہ نواز شریف اور ان کی جو ٹولے نے جو عورتوں سے ان کا رویہ ہے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں جو انہوں نے بچاری اکیس سال کی جماعہ پاکستان آئی انہوں نے جو اس سے کیا ہے یہودی لوبی وہ بچاری اسائی تھی مسلمان ہوئی اس کو یہودی بنا کے یہودی لوبی کی سازی اکیس سال کی لڑکی کے اوپر پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا کہ یہ ٹائلے سمگل کر کے لے کے جا رہی ہے وہ بچاری نو مینے بار اس نے گزارے یہ ہیں گھٹیا لوگ کہتے ہیں نا عورت اب ان کو عورت یاد آگیا جب مریم نواز پیر ہوئی ہے مریم نواز پیر کیوں ہوئی ہیں یہ ذرا مریم صفدر آپ ایک بیڑے ایک منٹھائیں ٹھائلے آپ کوئی بھی میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ یہ ذرا سارے ڈراما اگر آپ نے انفورڈ کرنا نہیں شروع کدھر سے ہوا اپنے موبائل فون کے اوپر جا کے آئی سی آئی جے گوگل کریں اس کے اوپر مریم صفدر کا نام ڈالیں اور آپ جب نام ڈالیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی یہ چیز کیا ہے یہ بتائے گی کہ مریم صفدر اصل میں اصل مالکہ ہیں وہ لنڈن کے فلیٹس کی ادھر سے ساری بات شروع ہوئی تھی ہوئی ہوا کیا کہ ان کا نام آ گیا ہم نے پرائیم منسٹر سے اپوزیشن ہوتے ہوئے نواز شریف سے پوچھا کے جناب بتائیں ایکسپرینیشن کیا ہے یہ پچھلی اپریل سے ڈراما شروع ہوا ہوا ہے پہلے کچھ اور بتا رہے ہیں کہ جی وہ جدے سے پیسہ گیا کوئی وہ سٹیل ملتی پتہ نہیں وہ پتہ نہیں وہ بھی کی سپریم کورٹ میں پہنچے تو کتری کا خاطہ آ گیا یہ ہے اصل جس کے پر شروع ہوا اور کوئی جواب ابھی تک نام ملا ہے اور جو جنہوں نے آئی سی آئی جے کے جنرلسٹ ہیں وہ اوبن وائر وہ ٹیکس کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مریم نواز ہیں اصل مالکہ ان فلیٹس کی یہ ہے یہ آپ جب یہ گوگل کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی اور یہ کیا ہے مریم نواز نیلسن اور نیسک آف شور کمپنیز کی مالکہ ہیں اور وہ یہ چار فلیٹس ان کے ہیں تو یہ تو میں نہیں کہا رہا یہ آپ جا کے اچھا اگر انہوں نے کسی کو کہنا سازش ہے تو ان کے پیچھے ان سے پوچھے نا یہ انہوں نے کیا ہوا ہے ہم نے تو نہیں کیا یہ اور اور ان کو ان کو جا کے سو کریں ان سے کہنا ہے ان سے شباز شریف نے میرے اوپر داثر اپ کا حرجانہ کر دی ہے تو شباز شریف تم اور اپنی فیملی کی بقا کہ جی وہ کبھی وہ بچہ چلا گیا چھوٹا سا پینتالیس سال کا بہت چھوٹا سا بچہ وہ جا کے بیٹھ کے کرسی پہ اس کے پر آپ کو رنج ہو جاتا ہے کبھی آپ بات کرتے ہیں آپ کریں ناظرہ ان کے پر ہرجانہ وہاں تو لاؤز ایسے ہیں کہ آپ کو تو اچھے خاصے پیسے آپ کو تو کرپشن نہیں کرنی پڑے گی آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا نون لیگ جیسے لڑ رہی ہے وہ آئی سی آئی جے کہ وہ جب وہ جب جی ای ٹی سے باہر ان کی شکلیں دیکھتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں وہ کیسی جنگ لڑ رہے ہیں ماشاء اللہ جب جی ای ٹی تشکیل دی گئی تھی اس وقت آپ کی جانے سے پڑھتا ہے طریقہ صاحب سے لوگوں کی جانے سے بڑی سمجیز کی جاتی رہی تھی کہ یہ بھی کہا گیا شخافیت کر رہی ہے ہمیں شخافیت کر رہی ہے ہمیں شخافیت کر رہی ہے جب آپ اس کا نون لے کیوں تھی وہ مٹھائیاں بانڈ رہی تھی اب اس کے اولڈ ہو گیا ہے اب آپ کی جی ای ٹی کے خاتھ کر رہے ہیں میں آپ کو آپ نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جب جی ای ٹی بنی تو کیا کہا تھا ہم نے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے وہ ادارے جو اس کے نیچے ہیں وہ کیسے کام کریں گے وہ ثابت ہو گیا وہ جو ای سی سی پی جیرمن کا ثابت ہو گیا ہے اور ای ف آئی اے نے خود نہیں کیا جب سپریم کورٹ نے ای ف آئی اے کو کہا تو انہوں نے جا کے پتا چلوایا کہ وہ فراڈلن ڈاکیمنٹس تیرے اور ڈاکیمنٹس چھپا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ان کے نیچے ہوتے ہوئے کسی صورت یہ صحیح کام نہیں کر سکیں گے اور انہوں نے اور انہوں نے اور انہوں نے کتنا ہوتی ہے جی 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 ایک جی میں پہلے بھی کہا دوں دیکھیں آپ کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جی ایٹی میں پیچھ رہی ہیں آپ کیوں نہیں پیچھ رہی ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو جیل میں صرف ایک وجہ سے ڈالنا چاہیے ایک اور وجہ سے وجوہ تو بہت ہیں کہ یہ لوگوں کو کتنا بے فکوف سمجھتے ہیں اس قوم کو وہ جی ایٹی بنی تھی سپریم کورٹ نے اپنی جی ایٹی بنائی تھی مزید اور انویسٹیکیشن کے لیے تین ججز نے دو فیصلہ کر بیٹھے ہیں اب یہ جی ایٹی بنی ہے ان کے لیے نا ہمیں تو ہماری جتنی جو بھی ہماری پٹیشن تھی وہ مان گئے ہیں انہوں نے مزید ان سو ایکسپریمیشن تیرہ تیرہ چیزوں پر مان گئے تھے اس کے لیے جی ایٹی بنی ہوئی ہے جو میرے اوپر دہشتگرد مجھے دہشتگرد کے اوپر اشتہاری بنائے ہوا ہے اب میں اس کا کیا جواب دوں میں کیا بتاؤں یہ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے مافیا اس کو کہتے ہیں مافیا یعنی کتنے ہم نے کیس کی ہوئے پختون خواہ میں بتایا ان کے لوگوں کے خلاف ایک بتا دیں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے وہ امیر مقام جو چارہ طرف پھرتا رہتا ہے اس کے اوپر ہم نہیں کار سکتے ہیں اس کے پر تو وہ تو جیسے اس نے پیسہ بنایا ہے وہ سب جانتے ہیں کیا اس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے جی باری باس باس باری 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 ایک باری ایک اسے کیا ہاں ہاں ساری میں بالکل اس سے متفق ہوں ہمیں کوئی چیز ساری رپورٹ اوپن ہونی چاہیے ہم نے تو وہ شروع میں مانگی تھی اس سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ کر سکتے کیونکہ آگے افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ہم بالکل تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے جی جی دیکھیں جی اگر تو اگر تو یہ جمہوریت ہے تو پھر تو کوئی بران ہے ہی نہیں پھر تو اگر پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کو بڑی دیر کا پہلے رزائن کر دینا چاہیے تھا یہی نواز شریف نے یوسف رزائن کو کہا تھا کہ جناب آپ رزائن کریں جب تک آپ کو پر انویسٹیگیشن ہے اس کو رزائن کرنا چاہیے تھے کسی اور کو پرائیم منسٹر بننا چاہیے تھا ملک چلتا رہتا آگے انہوں نے خود ہی ملک کو کرائسس میں ڈالا ساری گورنمنٹ کو لگا دیا ان کی چوری بچانے کے لیے گورنمنٹ کی ساری وہاں توجہ لگی ہوئی ہے فیتے کاٹتے پھر رہے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ جو بڑی میں ڈیولپنٹ کر رہا تھا دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں وہ یعنی ہماری ہماری وہ نشان دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے ہم نے نہیں کیا تو بار میرا پوائنٹ یہ ہے میں لاس پوائنٹ یہ دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر حقیقی جمہوریت ہے تو نواز شریف کو جانا چاہیے اور کوئی اور نون لیگ سے آ جائے نون لیگ اور کیا ان کی فیملی کے علاوہ بھی کوئی ہے نون لیگ میں میں یہ پوچھ رہا ہوں نون لیگ والوں سے اور کوئی ہے آپ میں یا صرف ان کے بچوں نہیں باریاں لینی ہے اگر بچے نہیں آئیں گے تو نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کیا یہ ہے ان کی اگر جمہوریت ہے تو کوئی اور پرائم منسٹر بن جائے اچھا جی لاسٹ قویسٹن لاسٹ قویسٹن دیکھیں اب تو انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں بچا سکتا نواز شریف کو اور وہ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو کل ان چار وزیروں کی شکلیں دیکھ لیتے آپ کو پتا ہونا تھا کہ گیم کدھر جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیمن عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھا اور انہوں نے مسلم اقنون کو تنقید کے نشانے پر رکھا اور کہا کہ شبہ ہے کہ یہ لوگ کل پھر سے سوٹ پر حملہ کریں گے افسوسناک ہے کہ اس ملکے ٹیکس کے پیسو پر چلنے والے ایسی باتیں کر رہے ہیں